مغدوم جعوید حاشمی کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے اس سے پہلے سلمان احمد ماکی جگہ یہاں پر مغدوم جعوید حاشمی لے بھی خطاب کر لیا ہے اب سلمان احمد یہاں پر نعرے لگا رہے ہیں اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہیں اور اب سے چند لمحوں کے بعد تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان خطاب کریں گے پاکستان عمران خان خواب اپنا خواب اپنا تابیر ہو تابیر ہو تابیر ہو شاہی کی شاہی کی پرواز بنو پرواز بنو نیا پاکستان انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی گئے انشاءاللہ انشاءاللہ نیا پاکستان نیا پاکستان نیا پاکستان نیا پاکستان انصاف کی آواز تھے ظلم کی دیوار تھے انشاءاللہ حق نو دل پہ دو آپ کی بہت ساری تالیوں میں خیر مقتم کریں پاکستان پاکستان کے اگلے وزیر آزم کا امران خان اچھا جی لہار یہ تاریخ یاد رکھنا کہ لکھا پاکستانی منارے پاکستان پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بدلی پاکستان کی تقدیر وہ پاکستان بنایا جہاں غریب راج کرے گا تو پھر تم تیار ہو انتظار کی گھڑیا ختم استقبال کیجئے اس ہستی کا جن کے کارنامے دیکھ کے ہم سب کے سرفقر سے بلند ہو جاتے ہیں جیرمن پاکستان تحریک انصاف افلاد خان موسیقی موسیقی محنت دنی ہو کی پہچا کبھی نہ بھولو سب کی نظروں میں پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں میرے لاہور کے رہنے والے شہریوں تحریک انصاف کے نوجوانوں اور الیکٹڈ نمائندوں میری بہنوں اور یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں آج آپ کا دل سے شکا کرتا ہوں کہ آپ نے آپ نے یہ ثابت کیا کہ تبدیلی آنے رہی تبدیلی تبدیلی آگئی ہے اب میں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی خموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے اور میں خاص طور پر پاکستان کے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے نوجوانوں پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں میں وہ اللہ کا خوش قسمت انسان ہوں جس کو اللہ نے مجھے اللہ نے سب کچھ دیا مجھے فکر آپ کی ہے مجھے فکر آپ کی میرے پاکستانیوں آپ کی فکر ہے اور اس لیے میں سیاست میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح آپ پاکستان کو یہ تباہ کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ مل کے ایک نیا پاکستان بنائیں نوجوانوں میں آپ کو آج اپنا راز بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں بڑے فیصلے کرتا ہوں جو باقی لوگ ڈرتے ہیں کرتے ہوئے ایک وجہ ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ پہ میں امان رکھتا ہوں میری جماعت کا نسبن اہل ہے یا کنابدو و یا کناستائین اے اللہ اے اللہ اور صرف تیرے سے مانگتا ہوں اس لیے نوجوانوں مجھے کوئی خوف نہیں ہے بڑے فیصلے کرتا ہوں پارٹی میں الیکشن کروانا بڑا فیصلہ تھا لوگوں نے کہا پارٹی تباہ ہو جائے گی نہ کرو وزیرستان جانا بہت بڑا فیصلہ تھا لوگوں نے کہا کہ وزیرستان نہ جاؤ مار دیں گے تمہیں لہور کے منارے پاکستان میں تیس اکٹوبر میں اتنی بڑی گراؤنگ میں بھرنے کا بڑا فیصلہ تھا اس کے بعد کراچی میں اس سے بھی بڑا فیصلہ تھا جدھر لوگ قتل ہوتے ہیں ہر روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے کوئیٹا جلسہ کرنا جدھر لوگ ان جماعتوں کے ہوتل کے اندر بھی نہیں جلسہ کرتے ادھر جلسہ کرنا بڑا فیصلہ تھا میں اب سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں میرے سے سیکھیں میری زندگی سے سیکھیں آپ سب ایک چیز یاد رکھیں جو لوگ ایمان لے آئیں قرآن شریف کہتی ہے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے وہ لوگ بڑے فیصلے کر سکتے ہیں اور دوسری چیز کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھو قرآن کہتی ہے ان کی زندگی سے سیکھو یہ میرے سترہ سال ہیں پولٹکس کے اندر بڑے بڑے مشکل وقت آئے ایک وقت پہ پارٹی میں صرف دس لوگ رہ گئے تھے اور وہ دس لوگ آج یہاں ہیں مجھے بڑی خوشی ہے لوگوں نے کہا کہ امران خان کیوں پولٹکس کر رہے ہو اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے یہ آپ نہیں کر سکتے آپ بہت سیدھے ہیں سیاست کے لیے آپ کو جوڑ توڑ نہیں آتی آپ کو سہدہ نہیں کرنا آتا لیکن میں آج سب کے سامنے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جد بھی میری زندگی میں مشکل وقت آ میں ہمیشہ اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے اس مشکل وقت میں تیرہ سال میرے نبی نے مشکل وقت گزارا اگر اللہ چاہتا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اگر اللہ چاہتا تو کیا پہلے دن ان کو مدینہ کی ریاست نہیں دے سکتا تھا اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ جو چاہے ہو سکتا ہے اللہ نے کیوں میرے نبی کو تیرہ سال مشکل وقت سے کیوں گزارا نوجوارے یہ میں آپ سب سے آج کہہ رہا ہوں میری زندگی میری زندگی سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سیکھیں آپ کا اللہ میں امان بڑھیں آپ ازاد ہو جائیں گے آپ کی کوئی قیمت نہیں ہو گئی کوئی آپ کو خرید نہیں سکے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں مجھے دیکھیں اکیلا ہوں آج مجھے سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان تم کیا بے کوف آدمی ہو کوئی الائنس نہیں کر رہے ادھر ہمارے میاں صاحب کو دیکھو سب کو کٹھا کرتے جا رہے ہیں مولانا فضل رمان کو بھی ساتھ ملا لی ہے عمران خان تم کیا کر رہے ہو میں آپ کے سامنے آج یہ کہتا ہوں میری میں کیوں ہوں نہیں نہیں ڈیزل نہیں کہنا ڈیزل بری بات ہے میں میں آپ سے صرف آج ایک بڑی ابھی میں ابھی میں نے ابھی اپنی تقریر کرنی ہے لیکن میں پہلے آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے میں طاقت ہے وہ صرف ایک وجہ سے اللہ میں میرا ایمان ہے میرے پاکستانیوں جسمانی طاقت سب سے کمزور طاقت ہوتی ہے اخلاقی قوت اس سے زیادہ طاقت پر ہوتی ہے لیکن سب سے طاقت سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہوتی ہے اور میں آپ سب کو آ چاہتا ہوں کہ ایک میں گناہ گار آدمی ہوں لیکن جدر بھی میں پہنچا ہوں جب بھی میں نے بڑے فیصلے کیے ہیں ایا کناب دو و ایا کناستائن اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تیرے سے مدد مات اے مشاہدے لیکن ہے تیرے ساتھ ہوں ہے تیرے ہاتھ میں انصاف کا پہو اے مشاہدے لیکن میں اب آپ کو انیس سو چالی اس پہ اس ہی میدان میں جب قائد اعظم تقریر کر رہے تھے سال کا قائد اعظم کی تقریر سننا تھا اس انیس سو انیس سال کے نوجوان کا نام تھا اکرام اللہ خان نیازی میرے والد پہ میرے والد صاحب اسی گراؤن میں کھڑے تھے انیس سو چالیس میں جب پاکستان کی قرآداد جب پاکستان کی قرآداد کی گئی تو میرے والد صاحب یہاں کھڑے تھے اور میں جب بڑا ہو رہا تھا اور میری بہنیں بڑے ہو رہی تھی تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میں اس دن منٹو پارک میں تھا یا منارے پاکستان کہ جب پاکستان کا فیصلہ ہوا پچپن سے مجھے بتایا انہوں نے آپ جو آج عوام کا سمندر ہے آپ انشاءاللہ آپ نے بچوں کو بتائیں گے کہ نیا پاکستان جب بننے لگا تھا آپ میں بنارہ پاکستان میں تھے ساتھ چلی شفاف چلی امریکہ ساتھ چلی ساتھ چلی شفاف چلی امریکہ ساتھ چلی ایک جو دیکھا تھا مہا چلو چلو اب 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 میرے پاکستانیوں جو یہاں ہیں اور جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں میں آج آپ کے سامنے چھے وعدے کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے چھے وعدے کرنے لگا ہوں اور جتنے یہاں کے اسی ہزار تحریک انصاف کے الیکٹڈ ڈمائن دے ہیں میں آپ کے سامنے وعدے کرنے لگا ہوں اگر ایک بھی وعدے سے میں پیچھے ہٹا آپ نے مجھے تحریک انصاف کے چیرمنشپ سے ہٹا دینا ہے سنیں ایک ایک بات آپ نے سننا ہے بارش ہونے والی ہے اور بارش ہو بھی کئی آپ نے یہاں سے ہلا نہیں ہے جب تک میں تقریح ختم نہ کروں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے آج آج انشاءاللہ بہت ہماری تاریخ کے لیے خوش آئند دن ہے سب سے پہلا وعدہ سب سے پہلا وعدہ میں ہمیشہ اپنی قوم سے سچ بولوں گا میں ادھر کھڑا ہو کے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سب کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ اس تحریک انصاف کی سنامی کو یہ سب مل کے بھی نہیں ہوگ سکتے انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو میں آپ کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب اللہ کی مرضی اور جب عوام نے فیصلہ کیا تحریک انصاف کو اقتدار دینے کا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے وہ بات کروں گا جو میں کر سکتا میں کبھی آپ سے وہ بات نہیں کروں گا جو میں نہیں کر سکتا ابھی میں آپ کو نئے پاکستان کا منشور دوں گا ایک ایک چیز جو اس منشور میں ہمارے تحریک انصاف کے ایکسپرٹس نے ایک ایک چیز کے اوپر پوری طرح پالیسی پیپر بنائے جو جو میں آپ سے ابھی منشور میں باتیں کہوں گا وہ انشاءاللہ میں آپ کو پوری کر کے دکھاؤں گا میں ڈرامے آپ سے نہیں کروں گا ووٹ لینے کے لیے نئے صبحوں کے ڈراما نہیں کروں گا ووٹ لینے کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے مزدوروں کی تنخواہ پندرہ ہزار کر دی جاتے جاتے اگلے نے کہا اٹھارہ ہزار کر دی جاتے جاتے جو آپ سے وعدہ ہوگا وہ پورا ہوگا جب 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 ہم اپنے کسانوں کو کہیں گے کہ گندم کی قیمت حکومت آپ کو اتنی دے گی میرا آپ سے وعدہ ہوگا کہ وہ آپ دیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ غلط ٹائم دے بتائیں جب ہم اپنے مزدوروں کو کہیں گے کہ آپ کو ہم اتنی منمم تنخواہ دیں گے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ ہم آپ کو دے کے رہیں گے ہم ہم جب اگر میں آپ کو کہوں گا کہ پاکستان ڈرون اٹیکس کی مزمد کرتی ہے تو وہ میں امریکنوں کو بھی وہ ہی کہوں گا جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے دوسری چیز دوسرا وعدہ میرا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ میں انشاءاللہ میں اور میری جو گورنمنٹ آئے گی میرا آپ سے وعدہ ہے کہ پاکستان میں ظلم ختم کرنے کی ہم جہاد کریں گے جو ظلم اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے مطلق حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ نظام اگر نہیں چل رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ظلم ہے ظلم اور نائنصافی ہے آج مغرب کے شہروں کے اندر مغرب کے اندر عدل اور انصاف ہے اور ہم جو مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں جدر عدل اور انصاف شروع ہوا تھا وہاں ظلم ہے میں آپ سب سے جتنا پسا ہوا طبقہ ہے ہمارے مزدور یہ رکشہ والے یہ بچارے ٹیکسی ٹانگے والے گھر کے ملازم جو بچارہ کمزور طبقہ ہے ہمارے جو مزدور لوگ ہیں میں آپ سب کے ساتھ کھڑا ہوں یہ جو ہمارے چھوٹے کسان ہیں جو بچارے مارے جاتے ہیں جو جو بچاری ہمارے جو ظلم کرتے ہیں ہم اپنی اقلیتوں سے میں آپ سب کو کہتا ہوں اپنی عورتوں سے جن عورتوں کو حق نہیں ملتا عمران خان سارے مظلوم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک جہاد کریں گے اس ملک میں ظلم ختم کرنا عدل اور انصاف لے کے آنا میں نے اندرون سم میں اور بلوچستان میں جو ظلم دیکھا میں نے کبھی ایسا ظلم کہیں نہیں دیکھا بچارے انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے میرا آپ سے وعدہ ہے میں اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں یہ ظلم ختم کریں گے اور جب تک یہاں عدل اور انصاف کا نظام نہیں آئے گا اللہ کی برکت اس ملک پہ نہیں آنے لگی اللہ کی برکت نہیں آنے لگی اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اس ملک میں جدر بچارہ کمزور اور غریب طبقہ پسٹ آتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا جائے مغرب میں دیکھیں کیسے وہ غریب لوگوں کے لیے پورا تحفظ دیتے ہیں ان کو روزگار دیتے ہیں ان کے لیے مفت علاج دیتے ہیں مفت علیم دیتے ہیں ان کو عدالتوں میں جاتے ہیں تو مفت انصاف دیتے ہیں ہمارے جو مظاہرے ہیں بچارے ان کے پر جو کیا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں میرا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ پوری جنگ لڑیں گے کمزور اور طاقت بار کو قانون کے سامنے ایک پرابر کریں گے انشاءاللہ میرا میری آواز میرا تیسرا وعدہ میرا تیسرا وعدہ میرا تیسرا وعدہ کہ میں کبھی جو بھی میرے پاس ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہوگا کوئی میری دولت میری جائداد ملچ سے باہر نہیں ہوگی میں ان لیڈروں کی طرح نہیں جو لیڈری پاکستان میں کر رہے ہیں اور پیسہ اور جائداد اور دولت باہر رکھی ہوئی ہے میرا سب کچھ میرے نام پہ ہے باہر اٹھارہ سال کمائی کے لیے سب کچھ پاکستان میں ہے اسی ملک میں میں جوں گا اسی ملک میں میں مروں گا میں کبھی یہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میرا چوتھا وعدہ اعتدار سے نہ اعتدار سے میں کبھی فائدہ ہوتھا ہوں گا نہ کبھی اپنے رشتے داروں گا نہ کبھی تو اعتدار میں آکے اپنی فیکٹریاں نہیں بناوں گا اعتدار میں آکے کرزیں مات نہیں کروے ہوں گا اعتدار میں آکے کرزیں مات نہیں کروے ہوں گا پانچوی میرا پانچوی آمڈا اعتدار میں آکے کرزیں مات نہیں کروے ہوں گا انصاف کی سنامی پلس لیکن اس سنامی پلس پر کچھ دیر کے لیے آندھی آگئی ہے اور تیز ہوایں چلنے کی وجہ سے وہاں پر عمران خان کے جلسے میں کچھ مشکلات کا سامنا ہے آواز جو ہے وہ نہیں صاف سنائی دی جا رہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانب تو سنامی ہے لیکن دوسری جانب تیز بارش اور آندھی بھی آگئی ہے لاہور میں اور کچھ دیر کے لیے اس جلسے میں عمران خان کے خطاب کو بھی متاثر کیا ہے وہاں پر لوگوں میں جذبہ تو ہے جوش تو ہے ولولہ تو ہے لیک لیکن کچھ دیر کے لیے عمران خان کی آواز نہیں ہے وہ سننا چاہتے ہیں عمران خان کا پانچوہ وعدہ لیکن اس وعدے کو جب وہ کرنے جا رہے تھے تو اس وقت تیز ہوا چلی اور اس تیز ہوا اور آندھی کے باعث عمران خان کا خطاب کچھ آگے نہیں بڑھ پا رہا کیونکہ بارش بھی ہو رہی ہے تیز ہوایں بھی چل رہی ہیں یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور عمران خان نے کوشش تو کی کہ وہ کھڑے رہے ہیں اپنا خطاب جاری رکھیں لیکن جو تکنیکی وجوہات ہیں ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ اپنا خطاب ابھی جاری نہیں رکھ پا رہے کوشش کی جاری ہے کہ ان کا خطاب دوبارہ شروع رہا ہم سلمان ابھی تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کارکن اپنی جگہ پر موجود ہیں بارش کے باوجود کارکنوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اب تک عمران خان نے جو چار وعدے کیے ہیں اب پانچوہ وعدہ بھی عمران خان کا سامنے آ گیا ہے چھے وعدے کرنے ہیں عمران خان کو قوم سے اور عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے یہ چھے وعدے پورے کریں گے ان کا پہلا وعدہ تھا کہ وہ ہمیشہ عوام سے سچ بولیں گے جبکہ دوسرے وعدے میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ظلم ختم کرنے کے لیے جہاد کریں گے میرا چھے دور آخری وعدہ کہ جو پاکستانیوں سے سلم ہوتا پاکستان کے باہر ہر پاکستانی کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے ہر پاکستانی کے ساتھ اٹھارا گول پاکستانی کھڑا ہوگا مصطفی 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 ہے مصطفی 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 ہے مصطفی مصطفی ہے دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارزل حیر حجت و جہد مسلسل انداللہ 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 مبارک سلامی آگائی میرے پاکستانیوں اب میں آپ سے اب میں آپ سے چار وعدے لینا چاہتا ہوں تیارو کہ آپ نے میرے ساتھ ملز کے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے آپ نے میرے ساتھ ملکے خوف کے بدھ کو توڑنا ہے آپ میرے ہاتھ ہڑا کے میرے ساتھ ملکے مقابلہ کرو دے آپ میرے دوسرے وعدہ بجانب پاکستانو تحریک انصاف کا سنامی پلس سنامی پلس تیز ہوائیں اور انہی تیز ہوائوں اور آندھی اور بارش کی وجہ سے عمران خان کا خطاب متاثر ہو رہا ہے چھے وعدے انہوں نے عوام سے کر لیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ وعدے نبھائیں گے اور اب چار وعدے عوام سے لے رہے ہیں نغمے کے الفاظ ہیں میری آواز سنو لیکن کیسے سنے آواز جب آواز آ نہیں پا رہی جب صاف آواز سنائی نہیں دے رہی تو آواز کیسے سنے بارش ہو رہی ہے تیز ہوائیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ خطاب متاثر ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں پر موجود ہیں بہت بڑی تعداد میں سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں عمران خان کو تحریک انصاف کا یہ جلسہ جاری ہے جسے سنامی پلس کا نام دیا گیا یہ سنامی آکر ٹکرایا ہے منار پاکستان پر اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان لیکن اس سنامی کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چلی ہیں یہاں پر تیز بارش بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود عزمہ اگر دیکھا چاہے تو جو جذبہ ہے وہ کم نہیں ہو رہا اور بار بار عمران خان اور عمران خان کے ساتھ موجود ان کی ٹیم وہاں موجود شرکہ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے عمران خان نے کہا بھی ہے کہ جب تک ان کی تخریر پوری نہ ہو جائے یہاں سے کوئی نہیں جائے گا چاہے بارش کتنا ہی ان کو ستا لے انہوں نے پوچھا کہ کہیں بارش سے ڈر تو نہیں گئے عوام نے جواب دیا نہیں اور لوگ وہاں پر موجود ہیں گو کہ جو پرچم ہیں جو جھنڈے ہیں وہ بھیگ چکے ہیں پانی سے لیکن اس کے باوجود ہوا میں لہراتیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں عمران خان نے قوم سے چھے وعدے کیے ہیں بلکل سلمان اور آج واقعی یہ سونامی سونامی پلس ہوتا دکھائی دے رہا ہے عمران خان نے عوام سے جو چھے وعدے کیے ہیں ان میں سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عوام سے سچ بولیں گے جبکہ دوسرے وعدے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں ظلم ختم کرنے کے لیے جہاد کریں گے جبکہ انہوں نے تیسرے وعدے میں یہ کہا ہے کہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہوگا ان کی تمام جائدات پاکستان میں ہوگی دوسرے سیاستدانوں کی طرح وہ پاکستان کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جائیں گے چوتھے وعدے میں انہوں نے کہا کہ اقتدار سے نہ تو وہ کبھی خود فائدہ اٹھائیں گے اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ اٹھانے دیں گے جبکہ پانچمیں وعدے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ عوام کے ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کریں گے چھٹا وعدہ جو عمران خان نے قوم سے کیا ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہوگی بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں ہونے دیں گے تحریک انصاف کا یہ جلسہ لاہور کے منارے پاکستان کے سبزہ دار میں جاری ہے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بارش اور تیز ہواوں اور سنامی پلس کے ساتھ جوش اور جذبہ ابھی تک موجود ہے عمران خان کا جلسہ لیکن اس خطاب میں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ سنامی پلس تیز ہوایں سنامی پلس بارش اور سنامی پلس اس وقت آندھی چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود لوگ مہابر موجود ہیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اگر ہلے ہیں تو صرف اور صرف یہاں موجود شرقہ کے ہاتھ اور ان کے ہاتھوں میں بلند پرچم چاہے وہ پاکستان کے ہوں یا تحریک انصاف کے ہوں اس وقت چیئرمن تحریک انصاف عمران خان وہاں پر خطاب کر رہے ہیں لیکن کیونکہ بارش ہو رہی ہے تیز ہوایں چل رہی ہیں لہٰذا دکنیکی خرابیاں بھی ہیں اور اس وجہ سے صاف طور پر عمران خان کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی وہاں پر موجود شرقہ بیتاب ہیں بیچین ہیں سننا چاہتے ہیں وہ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ پریشانی ہو رہی ہے ان کو عمران خان کو دیکھنے میں لیکن اس کے باوجود وہاں پر نغمے چلائے جا رہے ہیں میری آواز سنو تاکہ لوگ وہاں بیٹھے رہیں اور عمران خان کی آواز سنتے رہیں اور سلوان آج ہم صبح سے ہی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرقہ یہاں پر اس گراؤنڈ میں موجود ہیں اس سبزہ زار میں موجود ہیں جوش و خروش جو ان کا صبح سے ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں ویسا ہی ہے بلکہ عمران خان کے اس سبزہ زار میں آنے کے بعد ان کا جوش و خروش کچھ بڑھ گیا تھا اور اب بارش کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شرقہ وہاں پر موجود ہیں جن میں خواتین بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پر موجود ہیں ان شرقہ کا جذبہ کسی بھی طرح سے کم ہونے میں نہیں آ رہا ہے بارش کے باوجود یہ تمام لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف امران خان کو سننے کے لیے برچینی سے منتظر نظر آتے ہیں جی ہاں اور یہ جلسے میں بارش دیکھ کے ہمیں یاد آ رہا ہے اسلام آباد میں ڈاکٹر طاہر القادری کا جلسہ جب دھرنا جب اس میں بارش ہو رہی تھی اور وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا تھا ڈاکٹر قادری کی جانب سے کہ لوگ بیٹھے رہے ہیں لیکن فرق اتنا تھا فرق یہ ہے کہ وہ یعنی ڈاکٹر طاہر القادری خود کنٹینر میں بیٹھے تھے لیکن امران خان لوگوں کو کنٹین کیے ہوئے ہیں وہ خود باہر ہیں باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بھیگ رہے ہیں بارش میں لیکن اس کے باوجود وہ موجود ہیں اور بار بار ان کو لوگ دیکھ کر وہاں سے ہننا بھی نہیں چاہتے وہ جب تک اپنا خطاب مکمل نہیں کر لیتے لوگ یہاں پر موجود رہیں گے کیونکہ امران خان نے ان سے کہا ہے کہ جب تک ان کا خطاب جاری رہتا ہے لوگ یہاں پر موجود رہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی سبزہ زار کو کھچا کھچ بھر دیا ہے باہر بھی لوگ موجود ہیں وہ بھی اندر آنا چاہتے تھے لیکن اندر رش کی وجہ سے وہ باہر ہی اس خطاب کو سن رہے تھے وقفے وقفے سے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بارش ہو رہی ہے تیز ہواہیں چل رہی ہیں سنامی پلس آندھی ہے لہٰذا کچھ ٹیکنیکل پرابلمز بھی ہیں جو کہ عمران خان کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں اور وہ ہے کہ ان کے مائک میں اگر پانی چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے آواز نہیں آئے گی اور وہاں پر سپیکرز میں اگر پانی جاتا ہے تو بھی آواز جو ہے وہ نہیں آئے گی تو یہ صورتحال اس وقت ہے لیکن اس کے باوجود جوش اور جذبہ موجود ہے اور یہی وہ جوش اور جذبہ ہے جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے عمران خان کے جلسے میں اور آج بھی کسرت کے ساتھ اس جوش اور جذبے کا ذکر کیا گیا اور اسی جوش اور جذبے کو بنیاد بنا کر آج ایک نیا پاکستان بنانے کے عظم کا بھی اظہار کیا گیا اور سلمان آج طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان کی جانب سے جلسے کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ آج کا جلسہ سنامی نہیں بلکہ سنامی پلس ہوگا اور صورتحال اب کچھ ویسی ہی دکھائی دے رہی ہے کہ واقعی اب یہ جلسہ سنامی پلس کی صورتحال اختیار کر گیا ہے جہاں آندھی بھی چل رہی ہے تیز ہوا بھی ہے جبکہ بارش بھی ہو رہی ہے لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ تمام شرقہ اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں جا رہا ہے تمام لوگ جم کر کھڑے ہیں اپنی جگہ پر اور عمران خان کو سننا چاہتے ہیں اب تک عمران خان نے قوم سے چھے وعدے کیے ہیں اور اب وہ عوام سے چار وعدے لینا چاہ رہے تھے کہ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر وہ قوم سے خطاب نہیں کر پائے ہیں وہاں پر موجود شرقہ اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنامی لاہور کے منارے پاکستان میں موجود ہے عوام کا جمع غفیر اب بھی وہاں پر موجود ہے سٹیج پر جو افراد کھڑے ہیں جو عہدداران کھڑے ہیں ان میں بھی جوش و خروش بڑھتا جا رہا ہے اس بارش نے کہیں بھی شرقہ کے ایک قدم جو ہیں وہ متزلزل نہیں ہونے دیا ہیں سنامی سمندر میں آتا ہے اور یہاں پر عوام کا تھاٹے مارتا سمندر ہے سنامی سمندر میں آنے والے زلزلے کو کہتے ہیں اور آج عمران خان اپنے اس خطاب اور اس جلسے کے ذریعے مخالفین کی جو صفحے ہیں ان میں زلزلہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور سنامی جو ہے وہ لہرے لے کر آتا ہے جو کہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیتی ہیں لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ یہ وہ سنامی ہے جو ظلم کے نظام کو بہا کر لے جائے گا جو ظلم کے نظام کو تباہ کر دے گا اور یہی ذکر آج انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کیا ہے کہ وہ انہوں نے وعدہ بھی لیا ہے عوام سے کہ جب وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو عوام ان کا ساتھ دیں یہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو کیونکہ ظلم جو ہے اس کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے بلکل اور سلمان عمران خان نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے اور انہیں دراصل نوجوانوں کی فکر ہے اسی لیے وہ سیاست میں آئے ہیں انہوں نے نوجوانوں سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر ایک نیا پاکستان بنائیں اور اس نئے پاکستان کو بنانے کے لیے اس کو وٹنس کرنے کے لیے جیسا کہ ہم نے بھی اپنی ٹرانسمیشن نے بتایا کہ کس طرح سے دیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد لاہور قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی تو اس وقت بھی عوام کا تھاٹے مارتہ سمندر یہاں پر تھا لوگ جوگ در جوگ یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان حاصل کر کے رہیں گے ہندوستان بٹ کے رہے گا اور بن کے رہے گا پاکستان سات سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان مارز وجود میں آیا اور اسی کی مثال آج جلسے میں دی گئی اس تقریروں میں دی گئی کہ جس طرح سے اس عظم کا اظہار کیا گیا تھا انیس سو چالیس میں اسی سے ملتے جلتے عظم کا اظہار دو ہزار تیرہ میں ٹھیک چہتر سال کے بعد کیا جا رہا ہے اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جاری ہے جن لوگوں نے جن میں انیس سو چالیس میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی اس وقت کے جلسے میں اس میں عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی بھی موجود تھے اس کا ذکر انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہ ان کے والد اس وقت انیس سال کے تھے انیس سال کا نوجوان جو کہ انیس سو چالیس میں موجود تھا منٹو پارک میں اس نے وٹنس کیا نئے پاکستان کو بنتا دیکھا اور اب چہتر سال کے بعد اسی شخص کا بیٹا یعنی عمران خان جو ہے وہ آج موجود ہے اسی منٹو پارک میں اور نئے پاکستان کی بنیاد رکھ رہا ہے اور اس بنیاد کو وٹنس کرنے کے لیے اس میں شامل ہونے کے لیے اس کی بنیادوں میں اپنا رنگ شامل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے شرکہ ایک بہت بڑی تعداد میں پہنچے ہیں اور یقیناً جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ جو آج اس جلسے میں شریک ہیں وہ اپنی نسلوں کو آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ جب نئے پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت عمران خان کے جلسے میں ہم لوگ موجود تھے اور وٹنس کر رہے تھے کہ کس طرح سے عمران خان نے نئے پاکستان کا منشور اپنی پارٹی کا منشور بیان کیا اور کس طرح سے تبدیلی لے کر آئے اور سلمان اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تیز بارش وہاں پر ہو رہی ہے تیز ہوا چل رہی ہے جو رکاہیں جلسے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں جبکہ جو سٹیج پر عدداران موجود ہیں وہ بھی وہی پر جمع ہوئے ہیں وہ بھی وہی پر کھڑے ہوئے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ تیز بارش اس وقت لاہور میں ہو رہی ہے عمران خان کا خطاب کچھ دیر کے لیے موقف ہوا ہے کیونکہ بارش کے ودہ سے کچھ تیکنیکی خرابیاں بھی پیدا ہو گئی تھی جس کے ودہ سے شرکہ ان کی آواز نہیں سن پا رہے تھے لیکن اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور میں تیز بارش ہو رہی ہے جی ہاں سنامی اور سنامی پلس کا نام دیا گیا اور سب یہ حیران تھے کہ سنامی پلس کیا ہوگا تو اب دیکھا جائے تو سنامی پلس سنامی پلس کس طرح سے بنا کہ سنامی پلس آندھی سنامی پلس تیز بارش اور سنامی پلس تیز ہوائیں تو جو سنامی پلس کہا تھا امران خان نے اب وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کس طرح سے نہ صرف عوام کا تھاٹے مارتا سمندر تھا سنامی کی لہریں جو یہاں پر منٹو پارک میں آ کر منارے پاکستان کے قریب آئیں تھیں اب وہ لہریں جو ہیں وہ کس طرح سے سنامی پلس میں تبدیل ہوئیں اور امران خان نے اپنا خطاب کم و بیش مکمل کر ہی لیا تھا لیکن ابھی انہوں نے وعدے لئے تھے اور وعدے کیے تھے اور آگے چل کر ان کا خطاب ابھی ہونا تھا لیکن سنامی پلس کی وجہ سے ہی ان کا خطاب جو ہے وہ ادھورہ رہ گیا ہے اور اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا یہ خطاب ان کا کچھ دیر کے بعد جاری رہ پاتا ہے یا پھر یہ جو لہریں ہیں یہ آہستہ آہستہ ساحل کی طرف ٹھنڈی ہوتی چلی جائیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ سنامی بلکل بیٹ گیا ہے لیکن بارال اگر آواز آتی ہے عمران خان کی تو ہم یقیناً سنیں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان اب اپنے اگلے خطاب میں کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ اب سینئر تجزیہ کار اور یا مقبول جان موجود ہیں ہم ان سے بھی اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں اور یا مقبول صاحب سنامی پلس لیکن سنامی پلس آندھی سنامی پلس تیز ہوایں اور سنامی پلس تیز بارش جی بارال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد لاہور شہر نے ایک اتنا بڑا جمع غفیر دیکھا ہے اور یہ جمع غفیر شاید شیاسی میں بے رزیر کے بعد پھر دوبارہ عمران خان ہی تھا جو کوئی اس طرح کے جلسے کو اور اس طرح کے لوگوں کوئی کراؤڈ کو جمع کر سکا تھا اور یہ بہت بڑی ایچیومنٹ ہے میرے خواہر عمران خان کی اور جو اس کے ساتھ تھا انہوں نے چھے وعدے کیا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چھے کے چھے وعدے ایسے ہیں کہ جو عمران خان نے لوگوں کی نبز پہ ہاتھ رکھا ہے یعنی باہر بینک اکاؤنٹ نہیں کھولیں گے اپنی جائدات نہیں بنائیں گے فیکٹی نہیں بنائیں گے اور اس کے بعد سچ بولیں گے یہ وہ وعدے ہیں کہ جو قوم نے گزشتہ ساٹھ سال کی پولٹیکس کے انظر لوگوں کو دیکھے ہیں جس کی وجہ سے عمران خان نے اس کی نبز پہ ہاتھ رکھ کے جو وعدے کی ہیں اچھا اور یہ سب وعدے ٹھیک ہیں انہوں نے کیے انہوں نے وعدے لیے بھی لیکن جو پارٹی منشور بیان کرنے جا رہے تھے وہ بیان نہیں کر پائے وہ مستقبل کا جو نیا پاکستان بنانے جا رہے تھے اس کا نقشہ نہیں کھیچ پائے تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا میرے خیال ہے عمران خان کی آگے جو تقریر میں شاید اس میں کچھ ہو کیونکہ انہوں نے کافی اس پر محنت کی تھی ان کی جو پوری پوری تنگ ٹینک بنا تھا جس میں وہ عمر صاحب تھے اور دوسرے لوگ تھے وہ لوگ انہوں نے کافی بریسنگ جو تھی مختلف لوگوں کو دی بھی تھی اس کے حوالے سے ان کے اکنامک پروگرام کے بارے باقی چیزوں کے بارے میں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پبلک کا جو موڈ ہے وہ موڈ ہے تبدیلی کا یہ بات صحیح ہے اور یہ عمران خان نے دیکھ لیا ہے وہ سٹیٹس کو سے ان ساری چیزوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان نے ستی بات دیا ہے اور یہ محبول جان صاحب اپنا تجزیہ دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ باری سیوالے سے ہم مزید بات کریں گے سیوی تجزیہ کار نظیر ناجی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ناجی صاحب عمران خان صاحب نے چھے وعدے کیا ہیں قوم سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ چھے وعدے پورے ہو پائیں گے جی یہ انتخابی وعدے ہیں ان کے بارے میں یہ امید رکھنا کوئی پورے ہوں گے نہ وہ کسی کے اختیار میں ہوتے ہیں انتخابی وعدے پورے کرنا اپنا ہی بات میں عوام کو یاد رہتے ہیں عوام تو خیر ویسے ہی یقین بھی کریں کسی کے بھی ہوگا کوئی بھی آئے الیکشن کے لیے ووڈ ماننے آ رہے ہیں آپ تو دکھائیں گے اب ہم سے اچھے جوابے بھی آگے آئیں گے دوسرے لوگ جوابے لے کر آئیں گے اچھا راجی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی دیکھا اس جلسے کو کتنی بڑی سنامی تھی آپ کے خیال میں کیا کہیں گے آپ کے اس سے واقعی ظلم کا جو نظام عمران خان کہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے گا ایک بہت بڑا جلسہ تھا یہ بھی جلس پہلے کی طرح بہت بڑا جلسہ تھا بہت اس نے عوام نے بھی شرکت کی امیدیں بھی عوام کی بہت ہیں کیونکہ جس قدر بند آئے گئے ہیں عوام کے اس وقت کی صورت حال میں وہ چاہتے تو ہیں کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے اور عوام خانیشہ تبدیلی چاہتے ہیں مجھ کے لیے ہے کہ یہ ہمارا نظام جو ہے اس کے پہ ہی زنگا لگا ہی ہے اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ تبدیلی پر پکر دے گا بہت شکریہ مزید آجی صاحب دنیا نے اس سے گفتگو کرنے کے لیے اور اسی بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار آمیر مطین آمیر مطین صاحب سنامی پلس ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے سنامی پلس جو ہے وہ متاثر ہوا ہے لیکن اس کا متاثر ہونا اس سے کوئی فرق پڑے گا عمران خان کے جو آئندہ آنے والی کیمپین ہے اس کے اوپر پردنی صنامی پلس سے آپ کی کیا مراد ہے مگر میرا خیال ہے کہ یہ جلسہ آج جو ہوا ہے اسے الیکشن کیمپین جو ہے انتخابات آج ایک نئے گیر میں چلے گئے ہیں تو اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا جلسہ تھا مگر اس کے اندر جو بنیادی سوال اسے پاکستانی سیاست کا اور انتخابات کا آگیا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہمارا یہ الیکشن الیکٹیبلز کی پولیٹکس سخت پر ہوگا کہ خاص طور پر جو پارٹیز جو بڑے بڑے لوگ لے کے جانے سے روایتی قسم کے جن کی روایتی ووٹ ہے آیا اس بنیاد پر یہ الیکشن ہوگا یا یہ جو پی ٹی آئی کا منطرہ ہے کہ جی تبدیلی آنی چاہیے اس پر ہوگا تو میرے خلی اس ناظر میں دیکھا جائے تو آج تھوڑا فا اس الیکشن میں عمران خان کی اس ریلیوے تھوڑا سا یہ لمگا میرے خلی دس راؤنڈ کا میچ ہوگا تو میرے خلی پہلا راؤنڈ شاید جو ہے نا وہ آپ ان کو دینا پڑے گا تو باقی میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جلسہ تھا تو ان کی تقریر خاص طور پر جو ہے تو ابھی میں نائس صاحب کو سننا تھا وہ ریٹرک تو تھا ہی یہ انتخابی باتیں تو تھی مگر سنی گئیں ٹھیک ہے عمران صاحب آپ نے کہا کہ باتیں سنی گئیں اور دیکھا بھی گیا عمران خان کو بڑا جلسہ تھا بہت شکریہ آپ کا ہمیں تجزیہ دینے کے لیے اور ہم اپنے ناظرین کو یہ کہیں گے کہ جس طرح سے منٹو پارک میں جلسہ جاری تھا تو منٹو پارک سے بھی فلحال اتنا ہی اور دنیا نیوز سے بھی فلحال اتنا ہی